اپیسوڈ 3 پدائج سے پہلے شہید متحری پر خدا کی انایت شہید متحری کے والدہ محترمہ اپنی اس فرزند کے بارے میں فرماتی ہیں ابھی مرتضیٰ کی ولادت میں دو مہینے باقی تھے ایک شب میں سوئی ہوئی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی محفل بڑپا ہے محلے کی تمام عورتیں مسجد میں جمع ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ اس محفل میں ایک قسم کی نورانیت پھیل گئی ہے میں نے دیکھا کہ ایک مقدس ہاتون مکمل ہجاب کے ساتھ محفل میں تشریف لائیں ان کے ساتھ دو اور عورتیں تھی اس مقدس ہاتون نے اپنے ساتھ آنے والی دونوں عورتوں سے کہا کہ اس محفل میں تمام ہواتین کے اوپر غلاب چھڑکو وہ دونوں غلاب چھڑکنے لگی جب میری بھاری آئی تو اس مقدس ہاتون نے کہا اس کے اوپر تین بار غلاب چھڑکو یہ سن کر جہاں محفل میں مجود دیگر ہواتین کو تاجب ہوا وہیں میں بھی حیرت و استجاب میں ڈوب گئی میں نے سوچا کہ شاید میرے گناہ زیادہ ہیں اس لیے میرے لیے ایک بار غلاب پاشی کرنا کافی نہیں ہے اس لیے اس ہاتون نے تین بار چھڑکنے کا حکم دیا ہے یہ سوچ کر میں بہت گمگین اور پریشان ہوئی جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس حدون سے سوال کر ہی لیا کہ اہر آپ کے اس رویے کی کیا وجہ ہے انہوں نے بہت خوش ہو کر جواب دیا کہ تمہاری شکم میں جو یہ بچہ ہے اس کی وجہ سے میں نے یہ حکم دیا ہے وہ ایک شاندار مستقبل کا مالک ہے اور آئندہ اسلام اور اسلامی معاشرے کی بہت حدمت کرے گا یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور سعیدہ حالک میں اپنی جبیہ نیاز کو جکا دیا اور سعیدہ شکر ادا کیا تب ہی میں خواب سے بیدار ہو گئی اور پھر سعیدہ مابود میں سر جکا دیا اہرکار اس عظیم شخصیت نے بارہ جمادیو ثانی تھرٹین تھرٹی ایٹھ ہجری کو عالم وجود میں قدم رکھا اور ایک با ایمان گھر کی نورانیت میں اور اضافہ کر دیا شہید متحری اور والدین کا احترام انسان کی ترقی اور کامیابی میں ایک بڑا مددگار اور موصر وسیلہ والدین کی دعا ہے بہت سے بزرگائن علماء اپنی توفیقات کو والدین کی دعاوں کا مرہونی منت مانتے ہیں مرہوم علامہ مجلسی جو قصد تعلیف میں عالم اسلام میں اپنا نظیر نہیں رکھتے اپنی اس توفیق کو اپنے والد بذرگوار کی دعاوں کا نتیجہ مانتے ہیں صحابہ المرات الاحوال فرماتے ہیں علامہ مجلسی سے جو موجزات نمہ امور سرزد ہوئے ہیں بطور مسلم ان کے والد کی دعا کا نتیجہ ہے اسی لئے اولاد کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کرے انہیں اپنے سے نراز نہ ہونے دیں خداوند عالم نے جو والدین کے احترام کی اتنی تاقید کی ہے شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ انسان اپنے والدین کا احترام کرے تاکہ ان کی دعای حیر سے محروم نہ رہے شہید متحری اپنے والدین کا اتنا احترام کرتے تھے کہ دوسرے لوگ حیرت میں پڑ جاتے تھے آپ کے طالب علمی کے زمانے کے تقریباً سترہ حطوط مجود ہے جو آپ نے اپنے والد بزرگوار جو خود ایک بہت بڑے عالم اور خدا ترس انسان تھے کو لکھے ہیں اور ہر حد میں اپنے والد کو روحی فیدہ یعنی میری جاں آپ پر فیدہ ہو کہہ کر ہتاب فرمایا ہے آیت اللہ حامنائی اس سلسلے میں فرماتے ہیں شہید متحری کے والد بزرگوار ایک ایسے عالم دین تھے جو زہد اور تقوی میں ایک ممتاز حصیت رکھتے تھے شہید متحری اپنے والد محترم کا حد سے زیادہ اور بے نظیر احترام کرتے تھے آپ کبھی اپنے والد کے سامنے مزاق نہیں کرتے تھے اور جب ان کی حدمت میں جاتے بہت موتبانہ اور محترمانہ سے حاضر ہوتے آپ اپنے کتاب داستانے راستان کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں میں اس ناچیز کوشش کو اپنے پدر بزرگوار جناب شیخ محمد حسین متحری دامت برکاتہ کی حدمت میں ہدیہ کرتا ہوں کہ پہلی بار جن کے ایمان تقوی اور سچائی نے مجھے سیدھے رستے کی ہدایت کی شہید متحری کے ایک فرزن جناب مجتبہ متحری فرماتے ہیں میں نے متعدہ بار اپنے والد محترم کو اپنے والد بزرگوار کے سامنے توازہ اور ایک خاص احترام کا مشاہدہ کیا ہے جب ہم کبھی اپنے اجدادی وطن فرمان جاتے تو آپ تقید فرماتے کہ پہلے والد محترم کی حدمت میں حاضری دینا اس کے بعد کوئی اور کام کرنا اور جب آپ کے والدین کی حدمت میں پہنچتے تو ان کے ہاتھوں کو چومتے اور ہم سے بھی کہتے کہ ان مجھ سے فرماتے بیٹا انسان کو کبھی اپنے ماں باپ کی بات سے نراز نہیں ہونا چاہیے والدین ہمیشہ اپنی اولاد کی بلائی چاہتے ہیں شہید مطاہری جہاں خود اپنے والدین کا حیار رکھتے تھے وہیں اپنی زوجہ محترمہ اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تاقید کرتے تھے شہید مطاہری کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں شہید کی والدہ اپنی ساری بہوں کے درمیان مجھے زیادہ چاہتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بھی آپ کا بہت احترام کرتی تھی اور ان کی ضرورت کا حیار رکھتی تھی کیونکہ شہید اس سلسلہ میں بہت حساس تھے اور اس بات کا حیال حاص حیار رکھتے تھے کہ ان کی ماں کی شان میں گست اور ان کی حدمت میں کمی نہ ہونے پائے ایک مرتبہ مجھے کسی بات پر آپ کی والدہ سے ایک چھوٹی سی شکایت ہو گئی آپ اتنا نراز ہوئے کہ پورے ایک دن مجھ میں فرماتے ہیں میرے والد محترم ہمیشہ صبح کی ازان سے دو گھنٹہ اور شب جمعہ تین گھنٹہ پہلے بیدار ہو جاتے روزانہ کم از کم ایک پارہ قرآن کی تلاوت فرماتے اور بہت سکون اور اتمنان کے ساتھ نماز شب پڑتے اپنی آخری عمر میں کہ جب آپ کی عمر سو سال سے زیادہ ہو چکی تھی کبھی میں نے نہ دیکھا کہ آپ رات میں اتمنان کی نیند نہ سوئے ہوں یہ اسی معنوی لذت کا نتیجہ تھا جو آپ رکھتے تھے کوئی شب ایسی نہ گزرتی تھی کہ اپنے والدین اور دیگر ذیل حقوق کے لیے دعا نہ کرتے ہوں دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کبھی کبھی میں اپنی اسرار وجود اور اپنے کاموں کے بارے میں گور کرتا ہوں تو احساس کرتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ برکتیں اور خدا کا حاصل طف والدین کے احترام کی وجہ سے ہے استاد متحری اپنی زوجہ محترمہ کی نظر میں کسی انسان کی حقیقت سے سب سے زیادہ اس کے نزدیک رشتہ دار دوست احباب واقف ہوتے ہیں اور یہ بھی مسلم ہیں زوجہ سے زیادہ اور کوئی شوہر سے نزدیک اور اس کے احلاقوں کے اردار سے اگار نہیں ہو سکتا لہٰذا شہید متحری کے بارے دکت جانکاری کے لیے ان کے زوجہ کی زبانی ان کی زندگی کے پہلوں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے شہید متحری کی زوجہ فرماتی ہیں استاد متحری خود تو چلے گئے لیکن اپنے پیچھے مانویت چھوڑ گئے آپ بہت زیادہ دور اندیش اور ذہین تھے جو چیز ہم آئینہ میں نہیں دیکھ سکتے تھے آپ اسے پتھر میں دیکھ لیتے تھے آپ تاجو بھیز تقوی کے مالک تھے میں نے ان کے ساتھ چھبیس سال زندگی بسر کی ہے اس دوران کبھی چوبیس گھنٹہ کے اندر آدھا گھنٹہ سے زیادہ آپ کو بغیر وضو نہیں دیکھا ہمیشہ خود بھی باوضو رہتے تھے اور دوسروں کو باوضو رہنے کی تاقیت فرماتے تھے وقت کو منظم کرنے میں بہت ماہر تھے اپنے وقت کو اس طرح منظم کرتے تھے کہ اپنے تمام کاموں کو پوری طرح سے انجام دے لیتے تھے گویا خدا نے آپ کے وقت میں برکت دے رکھی تھی ہاتھ ساتھ سے کبھی نہیں ڈرتے تھے اور تمام کاموں میں خدا پر توقع رکھتے تھے جوت اور گیبت سے شدت کے ساتھ پرہیز کرتے تھے صفائی کا حاص حیار رکھتے تھے ہمیشہ ایک جملے کی تقرار کرتے رہتے تھے جو ہمارے ذہن میں بھی بس گیا تھا وہ یہ ہے کہ ہر حال میں یہ خیار رکھو کہ خدا کے بندے ہو اور خدا تمہارے تمام امال کا شاہد اور دیکھنے والا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے ہوا تین سے مربوط مسائل میں مجھ سے مشورہ کرتے تھے مثلا اپنی کتابیں مسئلہ حجاب اور نظام حقوق ذن در اسلام چھپنے سے پہلے مجھے دکھائیں تاکہ اس پر نظر سانی کروں بہت زیادہ معدب اور منقصر مزاج تھے میرے لئے بہت مہربان شوہر اور بچوں کے لئے فدہ کار باپ تھے بعض اوقات بہت زیادہ کام اور فکری مشغولیت کی وجہ سے بہت تھکاوٹ اور سردرد کی شکایت کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بہت اتمنان اور ہشاش بشاش چہرے کے ساتھ ہماری باتوں کو سنتے اور مناسب رہنمائی کرتے آپ حقیقت میں میری زندگی میں ایک حقیقی معلم کی حصیت رکھتے تھے ہمیشہ اتمنان اور ان کساری کے کردار کی تاثیر تھی کہ ہمارے بچے اپنے باپ کے کردار کے پیرکار اور حق کے راستے پر رواں دواں ہیں شہید متحری میرے ساتھ اتنے قریب اور اتنے مولیس تھے کہ میرے گم اور میری پریشانیوں کو بھی برداش نہیں کر پاتے تھے مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں اپنی ایک بیٹی کے پاس اسفہان گئی ہوئی تھی کہ کچھ دن بعد اپنی ایک جانے والی ہاتون کے ساتھ واپس آئی صبح ہونے والی تھی جب میں گھر میں داہل ہوئی تو دیکھا کہ بچے سوئے ہوئے ہیں لیکن استاد متحری جاگے ہوئے ہیں چائے تیار کر رہی ہیں اور پھل اور مٹھائیاں دسترحان پر لگائے ہوئے ہیں میرے منتظر ہیں میری سہیلی کو یہ سب دیکھ کر بہت تاجوب ہوا اور حیرت استقبال کیلئے بھی حاضر نہیں ہوئے میں یہ سوچ کر فکر مند ہوں کہ کبھی آپ سور سے واپس آئیں گی اور میں نہ ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے استقبال کیلئے نہ آئے ایک بار ہم کربلا کے سفر سے واپس آئے تو ایک دو بچے سو رہے تھے آپ میں آپ کے لباس کو دو کر مرتب کرتی ان کا کمرہ صاف کرتی اور آپ کا انتظار کرتی رہتی تھی آپ کی محبت اور حلوس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے اکثر صبح کو آپ ہی چائے بناتے مجھے یاد نہیں کہ اپنی پوری زندگی میں کبھی آپ نے مجھ سے ایک گلاس پانی بھی مانگا ہو عورتوں پر ظلم کو سن کر بہت گمگین اور پرشان ہو جاتے تھے کہتے تھے عورتوں کا استخصال نہیں ہونا چاہیے میرے اور شہید کے درمیان محترمانہ اور محلسانہ روابت تھے ایک عجیب محبت اور حلوس ہمارے درمیان تھی اپنی تقوی اور فضائل روحی کی طرف دعوت دیتے رہتے اگر میں کبھی دنیاوی مسائل کا تذکرہ کرتی اور مادی مشکلات کی شکایت کرتی تو مجھے یہ شیر پڑھ کر سناتے اگر لذتوں کو ترک کرنے کی لذت سے آشنا ہو جاؤ تو اس نفس کی لذتوں کو کبھی لذت نہیں کہوگی آپ مشکلوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ سابر تھے اور سخت سے سخت مسائل کو بھی آسانی کے ساتھ حل کر دیتے تھے اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی مشکل ہمارے سامنے پہاڑ کے برابر سخت ہوتی لیکن اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرتے تو مسکرا کر فرماتے کوئی بات نہیں جلدی ہی یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی آپ کے کول اور فیل میں احتلاف نہیں پایا جاتا تھا بچوں کو اور ان کی تربیت کو دیکھ کر ان سے باتیں کر کے بہت خوش رہتے آپ کی بہت زیادہ مسروفیات اور متعلیہ کی قصرت کی وجہ سے آپ کو ازدواجی مسائل کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی تھی لیکن ان تمام مسروفیات کے باوجود گھر والوں کی فکری اسلاح کے سلسلہ میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے تھے شہید متحری اور کام میں حلوس حلوس ایک ایسا اکسیر ہے جس کے ذریعے عبادت حدا کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق بن جاتی ہے حلوس کے بغیر ایسا ہی ہے جیسے ریت کا گروندہ بنا دیا جائے اور ایک آقل انسان ریت کے گروندے کو زندگی سمجھنے کے قابل نہیں سمجھتا بلکہ اس کے حقیقت بچوں کے کھلونوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے بلکل اسی طرح اکل مند عبادت گزار بندے حلوس کے بغیر عبادت اور پاک نیت کے بغیر خدا سے راز و نیاز نہیں کرتے اور جب انسان محلس ہوتا ہے تو خدا قرآن مجید میں اس کی یوں تعریف کرتا ہے اے پی امبر اس کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ کرو اس لیے کہ وہ ایک محلس بندے رسول اور نبی تھے شہید متحری اولیاء اور انبیاء کی صیرت کے مطابق حلوس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے آپ کہتے تھے کام کو اپنے لئے کرنا نفس پرستی ہے دوسرے انسانوں کے لئے کرنا بد پرستی اپنے اور دوسرے سب کے لئے کرنا شرک اور صرف اور صرف خدا کے لئے کام انجام دینا تغیید اور خدا پرستی ہے ان کلاب کے بعد بھی بڑی بڑی ذمہ داریاں شہید متحری کے سپورت کی گئیں آپ کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ان کا نام نہ آئے پائے نہ آنے پائے آپ کہتے تھے کہ کام ہونا چاہیے نام چاہے کسی اور کا بھی ہو حسینی ارشاد میں ڈاکٹر شریعتی کے آج آنے سے جوانوں کے درمیان آپ کی شہرت پر کافی اثر پڑا تھا لیکن آپ اس کی فکر میں نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کا پورا ہم و گم یہی تھا کہ اسلامی افکار لوگوں تک منتقل ہونے چاہے چاہے کسی کے ذریعے بھی ہو شہید متحری کا نماز سے عشق شہید متحری نماز کے سلسلہ میں بہت سنجیدہ تھے جس طرح آئمہ مسومین نماز کے وقت کسی دوسرے کام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اسی طرح شہید متحری نماز کو ہمیشہ اول وقت ادا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس بات کی تاقید کرتے تھے چاہے کتنا بھی ضروری کام ہو اگر نماز کا وقت ہو گیا ہو تو اسے فوراں ترک کر دیتے تھے نماز کو پورے حسو خشو اور اس کے تمام اداپ کے ساتھ بجا لاتے تھے آپ استاد متحری ابا کباب پہن کر اور امامہ لگا کر نماز پڑھتے تھے تاکہ پوری امادگی اور احتمام کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے اور یہ محسوس نہ ہونے پائے کہ نماز ایسے ہی ایک معمولی کام ہے استاد متحری واجب نمازوں کے علاوہ نوافل کا حاصیہ اپنے دوستوں کو یہ کہہ کر جگاتے تھے سوئے نہیں اس سے شیطان خوش ہوتا ہے آیت اللہ حام نائی فرماتے ہیں یہ شخص آدھی رات کو آہوزاری کے ساتھ نماز شب پڑھتا تھا اور اس طرح گریہ کرتا تھا کہ اس کی آواز سے لوگ نین سے بیدار ہو جاتے تھے آپ نماز شب ذکر خدا میں شب بیداری اور خدا سے راز و نیاز کے بہت پابند تھے شروعی سے مجھے نماز شب کی تاقیت کرتے رہتے تھے کہتے تھے نماز شب سے انسان میں معنویت پیدا ہوتی ہے اور روح کو تازگی ملتی ہے میں یہ بہانہ بنا دیتا تھا کہ مدرسہ کے حوث کا پانی گندہ اور کھا رہا ہے اس سے میری آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے بیدار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں عثمان بن حنیف مولا کائنات کا نمائندہ ہوں مولا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اٹھو اور نماز شب پڑھو اور یہ حد تمہارے لئے دیا ہے میں نے اس حد کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا یہ جہنم سے نجات کا پڑوانہ ہے اچانک میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ شہید متحری مجھے جگہ رہے تھے ان کے ہاتھ میں ایک آپ کے اس راز و نیاز اور نماز شب میں کمی واقعہ نہیں ہوئی آپ نے نماز شب کے لئے ایک کمرہ محسوس کر رہا تھا آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے کہ ہم اکثر اس کمرے سے آپ کے گریہ کی آواز سنا کرتے تھے قوی ارادہ دینی اقتدار کی بقا میں ثابت پوری قوت کے ساتھ میدان میں آ جاتے تھے آپ کو اسلام کے بارے میں کسی بھی طرح کا انحراف برداش نہیں تھا ملحد دانہ اور منافقانہ فکر کے مقابل میں اپنے پورے وجود کے ساتھ ڈٹ جاتے تھے ایک بار اپنے دوستوں سے فرمایا میں ان منافقوں سے مقابلہ کروں گا ممکن ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دے لیکن مجھے جو کہنا ہے وہ کہتا رہوں گا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ اسلام کے لیے ہترناک ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پمفلٹ نکالتے رہیں اور ان لوگوں کے بارے میں دینی نظریہ لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہیں استاد متحری دوگلے قسم کے حریت پسند افراد کی ان موزی حرکتوں کے سامنے پوری قوت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ڈٹ گئے جو انقلاب اسلام کی کامیابی کے اوائل ہی میں اس انقلاب کی اسلامی صورت کو مسح کرنے کی گرس انجام دی جا رہی تھی اس سلسلہ میں آپ کو محالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا اور عزیتوں کا بھی لیکن آپ کے پائائے سبات میں لردش نہیں آئی استاد متحری کی ایک حسوسیت تھی کہ آپ فکری اطبار سے مستقل مزاج اور حق پسند تھے ہمیشہ حقیقت کو دیگر عوامل پر ترجیح دیتے تھے دوسروں کی بات کو منصفانہ اور نکادانہ نظر سے دیکھتے تھے اسی فکری مستقل مزاجی کی وجہ سے اپنے استادوں کی گفتگو پر بھی تفسرہ کرتی تھے لیکن استاد کی احترام اور ان کی عظمت کا حاص حیار رکھتے تھے ایسا نہیں تھا کہ استاد کی صدرہ کے فلسفی نظریوں کے اگرچہ حامی تھے لیکن جہاں ان کی بات حقیقت سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی وہیں تفسرہ کرنے سے باز نہ آتے اسی طرح اپنی عظیم الجان استاد اور اپنے جانے مانے اور بے نظیر فلسفی حضرت آیت اللہ محمد حسین تبا تبایی جن کے نظریات ہی گرد شہید متحری کے فلسفی نظریات گردش کرتے ہیں اور آپ کے فلسفی فکر انہی نظریات کی مرہون منت ہے پھر بھی آپ نے علامہ کے نظریات کی مشغافی کرتے ہوئے کلم اٹھایا ہے اور آپ کے نظریہ احلاقی جاودانی پر تبصرہ فرمایا ہے ارستو کے بارے میں نکل ہوا ہے کہ وہ افلاتون کے بارے میں کہتے تھے کہ میں افلاتون سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن حقیقت سے افلاتون سے زیادہ محبت کرتا ہوں یعنی اگر افلاتون کہیں ہتا کر جائے اور گلتی سے کوئی بات کہ جائے تو میں اس کی محبت میں حقیقت کا دامن نہیں چھوڑوں اور حقیقت کو اس کی محبت پر قربان نہیں کروں گا یہی بات شہید متحری کی کتابوں میں قصر سے پائی جاتی ہے لیکن اتنی احترام اور اتنی خوبصورتی سے کہ پڑھنے والا اندازہ بھی نہیں لگا پاتا کہ شہید نے یہاں استاد کی بات کو قبول نہیں کرتے ہوئے اپنا نظریہ بیان کیا ہے